بولی ووڈ دکارہ اور موڈل ملائکہ اروڑا کے والد انیل اروڑا کی موت کی وجہ پوسٹ مارٹم میں سامنے آگئی ہے ملائکہ اروڑا کے والد انیل اروڑا نے چند روز قبل ممبئی کے علاقے باندرہ میں اپنی امارت کی چھٹی منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لیتی خودکشی سے قبل انیل اروڑا نے اپنی بیٹیوں ملائکہ اور امرتہ کو فون کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا میں بہت تھک چکا ہوں اپنی زندگی سے بیزار ہوں مجھے لگتا ہے میں بیمار ہوں بھارتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق حادثے کے بعد پولیس نے جائے وکوا پر پہنچ کر لاش تحویل میں لے لی تھی اور اب انیل اروڑا کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ بھی سامنے آگئی ہے انیل اروڑا کی خودکشی کے حوالے سے ان کی سابقہ اہلیہ جوائز پولیکار نے پولیس کو بتایا تھا جب میں سو کر اٹھی تو میں نے کمرے میں انیل کی چپل دیکھی تو پریشان ہو گئی کیونکہ انیل ہر صبح چھت پر جا کر اخبار پڑتے تھے چپل کمرے میں موجود ہونے پر شبہ ہوا کہ انیل کمرے میں ہی ہے لیکن وہ نہیں تھے جس کے بعد میں نے انیل کو تلاش کرنے چھت پہ گئی وہاں بھی نہیں تھے میں نے چھت سے نیچے جھانکا تو دیکھا کہ چوکیدار مدد کے لیے چیخ رہا تھا اسی وقت مجھے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا کہ انیل نے چھت سے چھلانگ لگا دی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق انیل اوروڑا کی لاش کے پوسٹ مارٹم کے مطابق بالکنی سے چھلانگ لگانے کے نتیجے میں ان کی دائیں ٹانگ سر اور جسم کے دیگر حصوں پر شدید نویت کی چوٹیں آئیں تھیں جو ان کی موت کا سبب بنیں